سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کیس کی سوانت وکیل منیر ملک نے تحریری جواب عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے وکیل منیر ملک کو جواب جمع کرانے کی اجازت دے دی عدالت کے سامنے میس کنڈک پر دلائل دوں گا فاروق نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا جج کے میس کنڈک کو کسی قانون کی خلاف ورزی تک محدود نہیں کر سکتے اہلیہ معزز جج کی فیملی کا حصہ ہے فاروق نصیم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ معزز جج اور اہلیہ دونوں نے لندن کی جائدادیں ظاہر نہیں کی آرٹیکل 63 میں اہلیہ کے زیرے کفالت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں رکھی گئی برطانیہ میں اہلیہ کی جانب سے بانک کو خط لکھنے پر جج کے خلاف کارروائی ہوئی فاروق نصیم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان کا آئین غیر جانبدار ہے جیڈیشل کانسل کے شوکوز نوٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کے پاس آنے والے مواد پر از خود کارروائی کا اختیار ہے الیکشن کمیشن نقائص پر مبنی درخواست پر کارروائی کر سکتا ہے فاروق نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ جسٹس مقبول باکر کی جانب سے کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ کانسل کے سامنے جج کے خلاف آمدن سے زائد ذرائع کا مواد کیا تھا جسٹس قاضی فائزیسہ نے 2008 نو میں بطور وکیل اپنی آمدن ظاہر کی فاروق نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ جسٹس مقبول باکر کی جانب سے کہا گیا کہ کسی فورم پر یہ ثابت کریں کہ اہلیہ کی جائدات خریدنے کے لیے جج نے پیسے دیئے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں پندرہ سال کا ہمارا عزت و احترام کا رشتہ ہے فاروق نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا احترام کا رشتہ برقرار رہے گا سب چاہتے ہیں کہ کیس کا جلد فیصلہ ہو جسٹس مقبول باکر کی جانب سے یہ کہا گیا وضاحت کیسے تینی ہے کہ پراپرٹیز کیسے خریدی گئی فاروق نصیم کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ آج کے دن تک اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا ہو سکتا ہے کہ اہلیہ زیرے کفالت ہو جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا اہلیہ کو اپنے والدین سے کچھ ملا ہو تو کیا وہ بتانا بھی خاون کی ذمہ داری ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کسی امارت کی بنیاد غلط ہو تو غلط دھانچے پر امارت کھڑی نہیں ہو سکتی جسٹس مقبول باکر کی جانب سے کہا گیا اہلیہ کے اساسیں آمدن سے زائد ہیں فاروق نصیم کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے جبکہ جسٹس منصور علی قاضی کی جانب سے کہا گیا کہ اہلیہ کے اساسیں آمدن سے زیادہ ہیں تو اس کا تعیون کس فورم پر ہوگا قانون کے تحت یہ جواب خاون نے دینا ہے فاروق نصیم کی جانب سے یہ جواب دیا گیا آپ کا مقدمہ پراپرٹیز کی ملکیت سے متعلق ہے جسٹس مونی بکتر کی جانب سے کہا گیا کسی کے رہنے سہنے کے انداز کا مقدمہ آپ کا نہیں ہے ریفرنس میں منی لانڈرنگ اور فارن ایکسچینج کی منتقلی کی بات کی گئی ہے جسٹس مونی بکتر کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے کہا گیا کہ صدارتی ریفرنس کے اضافات کا جائزہ جیڈیشل کانسل نے لینا ہے ایسا کونسا ریکارڈ ہے جس سے اہلیہ کے اساسے آمدن سے زیادہ لگتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا جبکہ وزید کہا کہ 1990 کے بعد ایسا مکانیزم بنایا گیا جس کے تحت کوئی حساب نہیں ہے الزام یہ ہے کہ لندن کی جانب کیسے خریدی گئیں جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ کہا گیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کیس کی زمات ہوئی ہے جبکہ وکیل منیر ملک نے تحریری جواب عدالت میں پیش کر دیا ہے عدالت نے وکیل منیر ملک کو جواب جمع کرنے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسہ کیس کی زمات ہوئی حکومتی وکیل ٹائم لائن دے دیں کب تک دلائل مکمل کریں گے وکیل منیر ملک کی جانب سے یہ کہا گیا تسلیم کرتے ہیں کہ ایک جج پر سوال اٹھے تو پورے ادارے پر سوال اٹھتا ہے جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ ریمارکس یہ کہے فروغ نسیم کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ بھارت میں چھے لاکھ کی وضاحت نہ کرنے پر جج کو گھر بھیج دیا گیا اسی مقدمے کی بنیاد پر بھارت میں عدالتی تاریخ رکم ہوئی بھارت میں جج کے خلاف فوجداری کاروائی کو الگ رکھا گیا بھارت میں جج کے خلاف کاروائی کے وقت مکمل مواد پیش کیا گیا جسٹس مقبول باکر کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے مزید کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ کیا جج صاحب ایف وی آر سے اپنی اہلیہ کا ٹیکس ریکارڈ لے سکتے ہیں ایف وی آر اور رازداری پر جج صاحب کو اہلیہ کا ریکارڈ نہیں دے گا تو انزباتی کاروائی کا سامنا کیسے کرے گا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ایف وی آر خاوند کو اہلیہ کے گوشمارے یا ٹیکس معلومات دینے سے انکار کر دے تو پھر راستہ کیا ہوگا؟ میں اس سوال کا تفصیلی جواب دوں گا فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا ابھی سوال کا جواب دے دیں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا مجھے متعلقہ قوانین کو دیکھنا ہوگا پھر جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں گا فروغ نسیم کی جانب سے جواب دیا گیا جبکہ اس سوال کو نوٹ کر لیں جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے فروغ نسیم کو ہدایت کی گئی عدلیہ پر عوام کا اعتماد بڑا مقدس ہوتا ہے فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا مزید کہا کہ مسلمانوں کے جج پر عوام کا اعتماد بڑا مقدس ہے امید کرتے ہیں ہمارے جج کا کور اف کنڈکٹ بہت عالی ہے فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا جج کے پاس جیڈیشل اکتیار اللہ کی امانت ہے ہمارے معاشرے میں جج کی بڑی عزت و تقریم ہے فروغ نسیم کی جانب سے مزید کہا گیا کہ جج معاشرے میں بڑا با اکتیار ہوتا ہے اس کی بہت عزت ہوتی ہے عوام کا عدالت عثمہ کے جج پر اندھا اعتماد ہوتا ہے عوام کا عدلیہ پر اعتماد مجرور نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کی آزادی بڑی اہم ہے فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ کیا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ عدلیہ کی آزادی کا ہے یہ عدلیہ کی آزادی کا مقدمہ بھی ہے فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا